وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بار فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے پچیس میں پارے میں سورہ شورا اس کی تلاوت ہماری جاری ہے تھرٹی فائیو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں آیت تھرٹی سکس نمبر آیت سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے جو مزامین ہیں وہ مکی ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ وہ آیت مبارکہ آئے گی جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورہ شورا بندہ مومن کی اور جو مسلم سوسائیٹی کی جان ہے وہ کنسلٹیشن ہے اور وہ مشاورت ہے اور وہ اصول شورا ہے تو بڑی سادہ سی آیاتیں اہل ایمان کی چند صفات بیان کی گئی ہیں آج اور اہل مکہ کو خصوصی طور پر کیونکہ پہلے قرآن کے مخاطب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ اہل مکہ اور اہل عرب ہیں انہیں یہ بتایا گیا ہے آج کی پہلی آیت میں کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے راستے میں اگر تمہارا مال و دولت آڑے آ رہا ہے یا تمہارا حسب نصب آڑے آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو یہ دنیاوی صرف سٹیٹس ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ کیونکہ یہ کلمہ پڑھ لینا تمہارے لیے اس سے بھی بڑا انام ہے جو اب تمہارے پاس ہے تمہارے پاس پیسے ہیں تمہارے پاس بیٹے ہیں جائداد ہے حسب نصب ہے تم قریشی ہو بہت بڑے ہو تو یہ دنیاوی پہچانے ہیں جو جس بات کی طرف تمہیں میرا حبیب بلا رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا انام ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ ایمان ہے یہ پہلی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوٹی تم من شیئن فمتاؤل حیات الدنیا فا کمانا پس ما کمانا جو یہ اس میں محصولہ ہے ریلیٹیو پروناون ہے فما پس جو اوٹی تم تمہیں دیا گیا ہے یہ فعل کی وہ عالت ہے جس کو ہم مجہول کہتے ہیں جس کو پیسیو وائس کہتے ہیں اور پاسٹ انڈیفینٹ ہے اور پیسیو وائس ہے فما اوٹی تم تمہیں جو دیا گیا ہے من شیئن کچھ بھی فمتاؤل حیات الدنیا فا کمانا پس متاؤل یہ سامان ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی یہ تمہارے دین حق کو قبول کرنے میں آڑے نہیں آنا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے اس میں ادایت یہ ہے کہ دنیاوی کوئی بھی مصروفیت ہمارے دین کے معاملات میں آڑے نہیں آنی چاہیے دفاتر کے اوقات میں مصروفیت کے لمحات میں نمازوں کا قضا ہو جانا اس آیت سے پتا چاہیے اللہ آہ ہے کہ ہمیں ان مصروفیات کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے یہ دنیاوی چند مصروفیات ہیں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْكَا وَعُوْكَ مَعْنَا اور مَا کا مَعْنَا جَوْ اِنْدَ اللَّهِ 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 ہاں ہے خیرن وہ بہت عالی ہے وَعَبْكَا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کسی کے دس بیٹے بھی ہوں تو آنکھ بند کرنے تاکہ قیامت والے دن تو یہ رشتے نہیں قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ سے بچے اپنی ماں سے ماں اپنے بچوں سے بھاگے گی وہاں رشتوں کا نظام وہ ہوگا کہ جو زیادہ متقی اور پریزگار ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے تو جو بھی کچھ ہو وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے تاکہ پراپٹی بھی بچے بھی تمام سٹیٹس بھی تو اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہت عمدہ ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے اور وہ ہے کیا ایمان جس کو انسان نے اپنی قبر میں لے کے جانا ہے رشتہ دار بھی جاتے ہیں قبر تک اس کا مال و دولت بھی جاتا ہے دونوں واپس آ جاتے ہیں ایک اس کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے اور وہ اس کے عمال ہیں عمال کا وہ معاملہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہت عمدہ ہے بہت باقی رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے کن کے لیے ایمان والوں کے لیے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ہے آمَنُوا جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وَعَلَىٰ کَمَنَا پَرْ رَبِّهِمْ جو لوگ اپنے رب کے اوپر یَتَوَكَّلُونَ توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر تو دیکھیں ایمان اور توقل دونوں قریب قریب ہیں کوئی اور صفت ایمان کی فوراں بیان نہیں ہوئی ایمان کے بعد توقل ہے ایلِ ایمان کا سب سے بڑا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے آئی دیکھیں نا فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آئی تو ہم اتنے باؤنڈریز میں باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جو امدادی سامان ہے وہ بھی نہیں پہنچایا جا سکتا پاسپورٹ کی پابندیاں ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر ویسے کوئی نہیں جا سکتا اور جو باہر کی دنیا ہے اس کے اپنے ایس او پیز ہیں درے مسلمان جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی حکومتیں اور ان کا ٹھانچہ جب ان کے اس نظریے کے خلاف ہے تو وہاں کے باشندے کیسے کچھ پہنچا سکتے ہیں تو مسلمان کا پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر توقل ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم نے بھروسہ دنیاوی سٹیٹس کے اوپر کر لیا ہے اس کے نتائج ہم بگت رہیں یہ تین صفات سائد میں اور بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت کے ہاں بڑا احنام ہے وہ ایمان لاتے ہیں اپنے رب کی اوپر توقل کرتے ہیں والذین یجتانی بونا والذین جو لوگ یجتانی بونا اجتناب کرتے ہیں ویسے اس کا ترجمہ عموم ملکتہ بچتے رہتے ہیں لیکن اجتناب کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے بہترین ترجمہ اس کا اجتناب ہے اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے والفواحشہ اور برائی سے نہیں فوش باتوں سے برائی سے اگلا مقام بہیائی ہے بہیائی میں زیادہ برائی ہوتی ہے وہ اوپن لی ہوتی ہے لوگوں کو دعوت دے کر ہوتی ہے جیسے سائن بورڈ ہو گئے باہر خواتین کی تصاویر اوریاں والی یہ چیزیں جو ہیں یہ فواحش میں آتی ہیں برائی اور ہے منکر اور ہے اور فواحش جو ہے یہ اور ہے تو وہ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے والفواحشہ اور بدکاریوں سے بچتے ہیں وَإِذَا مَا وَدِبُو اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں یعنی اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی بات کرتے ہیں پھر ہمیں کیسے ہو جانا ہوگا جیسے سائیوں کا ایک وفد آیا ایک دفعہ ذور کے پاتھ تو کہنے لگے سائی کے اس سے پہلے تو ہم عیسیٰ کو ثانہ آف گارڈ مانتے ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اب آپ کو کیا ماننا پڑے گا اگر ہم آپ کا کلمہ مان لیں تو آپ کو کیا ماننا پڑے گا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ میری عبادت نہیں کرنی عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں ان کی بھی عبادت تم نے نہیں کرنی یہ تو سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ تم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اہل مکہ کے اندر بھی یہ تجسس ہے کہ بندہ مومن کیسا ہوگا جس کو کلمہ پڑھا کے حضور بندہ مومن بنانا چاہتے ہیں تو سیدھا سی بات ہے بھروسہ رب پہ ہے بتوں پہ نہیں اور برائی سے بچنا ہے بہیائی سے بچنا ہے اور اگر کہیں غصے میں ہوں تو لوگوں کو معاف کر دینا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ کوئی گاروں جاڑ کے دے جائے تو پھر مجھے غصہ آئے تو میں کہوں نہیں میں نے قرآن میں پڑھا تھا میں نے معاف کر دینا ہے جو بدلہ ہے وہ اسلام کے اندر رکھا ہے جان کا بدلہ جان اسی لیے بدلہ ضرور ہے اسلام میں لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر غصہ ہو تو معاف کر دینے میں ہی بہتری ہے یہ معڈل مومن ہے جس کی صفات بیان ہو رہی ہیں واللزین اور وہ وہ لوگ ہیں واللزین استجابو لربہم استجابو جو لبے کہتے ہیں جواب دیتے ہیں قبول کرتے ہیں مانتے ہیں لربہم اپنے رب کے حکم کو وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں وَعَقَامُ السَّلَى اور نماز قائم کرتے ہیں وَعَمَرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَعَوَا وَعَوَا كَمَانَا اور عَمْرُهُمْ بندہ مومن کا اجتماعی معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے یہ بندہ مومن کی پہچان ہے یعنی تھوڑا سا ان کو راغب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا عقل کام نہیں کر رہا کہ اللہ ایک ہے اس کے یہ رسول ہیں آخری تو کسی سے پوچھی لو کو مشورہ ہی کر لو کہ یہ کون ہے یہ کس طرح کا پیغام لے کر آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو یہ اوورال مسلم سوسائٹی کا بڑا پولیٹیکل ایک فیکٹر ہے وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ مسلمانوں کے درمیان مشاورت ہوتی ہے ڈیماؤکریسی میں اور اصول شورہ میں یہی فرق ہے کہ ڈیماؤکریسی تھوڑی سی جو ہے وہ تعداد کی زیادتی کے ساتھ فیصلہ ہے سو میں سے ففٹی ون جو فیصلہ کر دیں حلال ہے یا حرام ہے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن افراد زیادہ ہو گئے ہیں جمہوری اصول کے مطابق تو یہ چیز جسٹیفائی ہو جائے گی اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں اور وجود میں جائز ہونی چاہیے پھر آپ جمہوری اصول کو مد نظر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسے کریں کہ مرد مرد سے شادی کرے گا اور یہ جمہوری اصولوں کے تحت ہے تو اسلام ایسی جمہوریت کا قائل نہیں ہے عورت عورت سے شادی کرے گی یہ جمہوری اصول ہے اسلام کی یہ قدریں نہیں ہیں سوال چھوٹا تھا اسلام جمہوریت کو مانتا ہے مانتا ہے لیکن پہلے اللہ اور اس کے رسول کے آکامات مد نظروں تو پھر جمہوری فیصلہ کر لیا جائے یہ مسجد میں جتنے آپ باپ بیٹھے ہیں اگر ہمارے ہاں ڈیفرنس ہو جائے کہ پنکھا چلانا ہے یا نہیں تو ٹھیک ہے جی پنکھا چلانا جائز ہے گرمیوں میں چلتا ہے سردین آنے لگی ہیں اگر اب بھی کچھ چلانا چاہے تو دیکھ لیں جس کو پنکھا چاہیے چلا لیں یہ اتنا شورا اسلام میں جائز ہے لیکن سود کو حلال قرار دے دینا پارٹی بیس پہ غلط اصول بنا لینا جن میں انسانوں کی جان مال اور عزت کا تحفظ نہ ہو اسلام ایسی جمہوریت کا قائل نہیں ہے ورنہ جو جمہور کا لفظ ہے یہ ہمارے فقی زخیرے میں جا با جا موجود ہے مثلا ایک مسئلے میں اختلاف آ گیا کہ جیسے کچھ ہمارے اہل تشید دوست جو ہیں وہ وضو میں پاؤں جو ہیں ان کا مسہ کر دیں اب اس ہمارے ہاں جو جمہور ہیں ان کا موقف کیا ہے کہ یہ قرآن نے ترتیب بتانی تھی تو پاؤں کو قرآن آخر میں لے گیا ورنہ دھونا ہے ان کو اور اس کا جو ذکر ہے وہ غسل مسے کے ساتھ ہے ویسے تو ہے کہ اپنے چیرے دھولو اپنے ہاتھ دھولو اس کے بعد ہے سر کا مسہ کرو اور پاؤں دھولو تو ہمارے ہاں جو دھونا ہے وہ پاؤں جو ہیں وہ دھونے پہ ماتوف ہیں لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ دیکھنے یہ ترتیب بیان ہو رہی ہے چیرہ دھولو ہاتھ دھولو سر کا مسہ کرو پاؤں کا مسہ کرو ہمارا موقف کیا ہے کہ یہ قرآن نے ترتیب بتانی تھی تو پاؤں کو کہاں لے گیا آخر میں لے گیا ورنہ پاؤں دھونے ہی ہیں اب یہاں اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جمہور اہلِ اسلام کے ہاں کیا ہے تو جمہور کیا ہیں فکہ انفی فکہ شافی مال کی حملی یہ زیادہ ہو گئے جمہور ہو گئے تو ان کا رائی یہ ہے کہ ہاتھ دھو جائیں گے مو دھویا جائے گا سر کا مسہ ہوگا اور پاؤں کو آخر میں ذکر کرنے کی وجہ سے کہ ترتیب باقی رہے وہاں ذکر کر دیا ورنہ پاؤں بھی دھوئے جائیں گے یہاں جمہور کا لفظ بولا جاتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے جمہور کے لفظ بولنے میں تو مسلم پولٹیکل سسٹم میں جو شورا ہے یہ بہت بڑی بات ہے نبی پاک علیہ السلام بھی مشاورت کرتے تھے مثلا نبی پاک علیہ السلام کے چیدہ چیدہ شورا کے واقعات کیا تھے حالکہ آپ اللہ کے نبی تھے جو وہی آ جاتی وہ فائنل ہے لیکن آپ نے جب ازان کی بات فرمائی کہ ازان کیسے دی جائے تو لوگوں سے مشورہ لیا کہ ازان بھئی کیسے پڑھیں لوگوں کو بلائیں کیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے بعض نے کہا جی کہ اونچی جگہ پہ آگ جلا لیں صحابہ اکرام نے مشورہ دیا حضور کسی اونچی جگہ پہ آگ جلا لی جائے ہر نماز کے ٹیم پہ تو لوگ دیکھ لیں گے بعض نے کہا کہ گھنٹیاں بجا دی جائیں بعض نے اور کوئی اپنے مشورہ دیا لیکن نبی پاک علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہ آئی اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا صحیح بخاری کے اندر ذکر ہے یہ کلمات باقیدہ سکھائے گئے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ اس کے مطابق ازان کے کلمات رائج کی اب یہاں بھی اختلاف ہے بعض جگہ پہ ایک کے کلمہ ازان میں پڑھا جاتا ہے بعض جگہ پہ دو دو پڑھے جاتے ہیں اور یہاں اقامت میں بھی فرق ہے لہدیث حضرات کی اقامت میں اچھا یہاں اس کو معمول کس پہ کیا گیا اس کو پڑھا رہے ہیں بعض نے ریپیٹیشن کو سکھانے پہ معمول کیا بعض نے کہا ہے قانون یہ تھا کہ ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے اور جو سکھانے کے عمل کے لیے حضور نے زیادہ کیا ہے تو یہ سکھانے تاکی تھا حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن جمہور علیہ السلام کا موقف یہ ہے ازان کے وہ کلمات ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں اقامت کے وہ کلمات ہیں جو رائج ہیں یہ حضور کی کنسلٹیشن کی ایک مثال ہے اسی طرح جب تیسری جنگ تھی اسلام کی بدر کے بعد اہد اور اہد کے بعد خندق تو خندق میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا بھئی کیسے لڑا جائے تو اس وقت ہے تو سلمان فارسی کے مشورے پر عمل ہوا اور خندق کھو دی گئی تو حضور نے بھی اپنے ہر معاملے میں کیا کی مشاورت کی یہ مسلمانوں کی شورہ ہے اور آج شورہ چڑھ گئی ہے جمہوریت کے ہاتھوں جمہوریت کہتے یوں چڑھئی کہ ہماری بن گئی اسمبلیاں صوبائی اسمبلیاں بن گئی قومی اسمبلیاں بن گئی سینٹ بن گیا اب شورہ جو ہے وہ ان کے حوالے میں نے آپ نے تھپا لگا دیا ووٹ دے دیا اپنی رائے ان کی ہامیں ہاملا کر اپنا حق کے ارادت ان کے سپرد کر دیا اب وہ جو کریں گے میں اس میں برابر کا شریک ہوں گا یہی ووٹ کا معنی ہے کہ سارے لوگ چونکہ مشاورت میں شریک نہیں ہو سکتے جب انسانی عبادیاں بڑھ گئی ہیں تو ووٹ سسٹم آ گیا آپ ووٹ کاسٹ کر لیں آپ نے اپنی طرح اس پارٹی کے سپود کر دی وہ حلال کو حرام کر دے حرام کو حلال کرے آپ اس میں انڈیریکٹلی ضرور شریک ہیں ڈیریکٹ وہ شریک ہیں انڈیریکٹلی آپ بھی شریک ہیں تو اس میں جو اب ہونا کیا چاہیے اصول شورہ ٹھیک ہے لیکن وہاں جو کمپیٹنسی ہے اس کی اوپر بات ہونی چاہیے وہ کس طرح کے لوگ ہیں اسلام کن لوگوں کو منتخب کرتا ہے اس کے اصول کیا ہیں یہ ہمارے انتخابی نظام کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے آپ اگر یہ دیکھیں نا اسلام کا صرف ایک اصول سو اصولوں میں سے پولیٹیکل سسٹم میں جو بندہ خود دعوے دار ہے کسی عودے کا اسلام اس کو معذول کا رات دے دیتا ہے اسلام کا سمپل سا اصول ہے جو بندہ یہ کہے جی میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ ہوں میں ایم اے کے لئے کھڑا ہوں گا اسلام کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ یہ بندہ نہیں جا جا سکتا تو اسلام نے اسلام میں جو اہل لوگ ہیں ان کے سپرد کر دینے کی بات ہے کہ ان کے سپرد کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد کوئی خلیفہ بظاہر منتخب نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرائن کی بنیاد پر امت نے خلیفہ نامزاد کر دیا حضور نے نہیں فرمایا اور سترہ نماز حضور کی ادم وجودگی میں پڑھائیں بیماری کے دنوں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کرائن ملا کے حضرت ابو بکستی کو جمہوری اصول کے مطابق اصول شورا کے ساتھ امیر بنا دیا گیا آپ نے حضرت عمر کو خود منتخب کیا اور آپ نے فرمایا میں عمر کو باقیدہ سیٹ پہ بٹھا کے جا رہا ہوں تو حضور نے حضرت ابو بکر کا معاملہ جو کیا وہ اور ہے حضرت عمر نے حضرت عمر کا معاملہ جو کیا وہ اور ہے حضرت عمر نے ایک اور طریقہ پنایا آپ نے چھے رکنی کمیٹی بنا دی جس کے اندر چھے کے چھے لوگ جو ہیں وہ جنتی تھے اشرہ مبشرہ میں سے تھے حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلع زبیر اور حضرت عبد الرحمان بن عوف اور ایک اور صحابی تھے چھے اشرہ مبشرہ میں سے تھے تو کس کو بنا دیا گیا اصول شورا کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو یہ اصول شورا ہر ایک دیگہ پر قائم رہا تو وعمرہم شورا بینہم مسلمانوں کے جو بہمی کام ہیں وہ مشورے سے تیہ ہوتے ہیں وممہ رزقناہم ینفکون واؤکمانہ اور ممہ اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ینفکون وہ خرج کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں جو پارٹیوں سے ملتا ہے وہ پھر جلسوں پر خرج ہوتا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں واللذین ایزا اصحابہم البغیو اور اہل ایمان وہ ہیں واؤکمانہ اور اللذین جو لو ازا جب اصحابہم ان کو پہنچتی ہے البغیو کوئی زیادتی ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے ہم ینتاثرون وہ مناسب بدلہ لیتے ہیں ہم ینتاثرون وہ مناسب بدلہ لیتے ہیں ہر ایک کو معاف کر دینا یہ بھی اسلام کا کوئی اصول نہیں ورنہ سر سزائی نہ ہوتی چور چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ دینا ہے معاف نہیں کرنا اور اسی طرح ڈاکے کی سزا ہے زنا کی سزا ہے تومت کی سزا ہے ہر چیز کی سزا ہے اسلام نے رکھی ہیں اسلام بالکل معافی کا صوفی صدقائل نہیں ہے ورنہ معاشرہ کیسے چلے گا سارے معاف کرنے لگ جائیں گے اور الہل ایمان وہ ہیں جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مناسب بدلہ لیتے ہیں اور اب سوال ہوا بدلہ لینا کتنا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِسْلُوہا وَوْكَمَنْ اور جَزَاءُ بدلہ ہے سَيِّئَةٍ بُرَائِكَا بُرَائِكَا بدلہ ہے سَيِّئَةٌ مِسْلُوہا اتنی ہی جتنا اس نے کیا ہے ایک نے دس روپے کا نقصان کیا ہے تو پنشمنٹ بیس روپے کی نہیں دے جتنا اس نے نقصان کیا ہے اتنی ہی فَمَنْ عَفَا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فَا کَمَنَا پَس منْ کَمَنَا جُو عَفَا معاف کر دے وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر دے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا جو عجر ہے وہ اللہ کے ہاں ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے اور اللہ اس کو عجر دے گا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اِنَّهُ بے شک وہ لَا يُحِبُّ اللہ محبت نہیں فرماتا الظَّالِمِينَ ظَالِم لوگوں سے وَالَا مَنِنْ تَوْسَرَ اور جو بدلہ لیتے ہیں بعد ظلم ہی آپ نے اوپر ظلم ہونے کے بعد فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ بس یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں ہے یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو تین آیات میں بیان ہوئے ہیں ہر کام کی معافی نہیں ہے کوئی دے دے تو بہت آلائے لیکن اگر کوئی آپ نے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لیتا ہے فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے ملامت کن کے اوپر ہے اِنَّمَا سَبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَزْلِمُونَ النَّاسِ اِنَّمَا انفیکٹ دراصل السبیلو جو ملامت کا راستہ ہے وہ تو ہے عَلَى اللَّذِينَ اُن لوگوں پر يَزْلِمُونَ النَّاسِ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر پھر اسلام ملامت کرتا ہے یہ تم نے غلط کیا ہے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْدِ بِغَيْرِ الْحَقِ وَيَبْغُونَ اور وہ فساد چاہتے ہیں فِي الْأَرْدِ زمین میں بِغَيْرِ الْحَقِ نَاحَق تو جو ناحق فساد کرتا ہے زمین پر اس کے لیے جو ہے وہ ملامت ہے اُلَائِكَ لَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں لیکن جس نے صبر کیا وَغَفَرَ اور ماف کر دیا اِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اِنَّ بے شک ذَالِكَ یہ ماف کر دینا ہے لام بلا شبہ من عزم الْأُمُورِ بڑے حمد کے کاموں میں سے کسی کو ماف کر دینا یہ بڑے حمد کے کاموں میں سے لیکن مافی میں یہ ذہن میں رکھا جائے کہ مسلم سوسائیٹی کا انوائرمنٹ غلط نہیں ہوگا سوسائیٹی میں آئے روز چوری ہو جائے مسجد میں سے ہر روز جوتے اٹھا لیے جائیں سوسائیٹیوں میں نقصان ہو تو ہر اس بندے کو ماف کر دیا جائے یہ بھی اسلام کا منشاہ نہیں ہے اتنا ایکشن ضرور ہو کہ یہ اصلاح ہو جائے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے وَجَزَاؤُ سَيِّتِن کے اندر فَمَنْ عَفَا جس نے ماف کیا آگے ہے وَأَسْلَحَ اتنا کام ضرور کر لیا مافی کے بعد بھی کہ وَأَسْلَحَ اصلاح کا کوئی نہ کوئی بیج بو دیا کہ آئندہ نک غلطی نہ ہو پھر ماف کر دے پھر کوئی حرج نہیں یہ اسلام کے وہ مادل اصول ہیں جو اہلِ مکہ کو بتلائے جا رہے ہیں کہ تم ایک ایک جنگ پہ جس کے جاری ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک کی اونٹنی دوسری کی فصل میں چلی جاتی ہے اور تم چالیس سال تک جنگ لڑتے ہو عرب کی ایک وہ جنگ بھی تھی نا جس کو غالباً الطاف حسین علی نے یہا اس نے بیان کیا تھا اپنے پیرائے میں کبھی پانی پینے پلانے پہ جگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا وہ ایک فصل میں اوٹنی گئی چالیس سال وہ نسل در نسل اس جنگ کو بھگتے رہے عرب اتنے جنگ جو تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اسلام کی دعوت تمہیں محمد عربی دے رہے ہیں یہ اس اسلام کے کانٹینٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ان کیوں پر عمل کر لو اس سے زیادہ تمہیں چاند پہ ہم نے نہیں بھیجنا کہ کلمہ تم نے پڑھ لیا تو تمہاری دنیا اس سے بدل کر کسی اور سیارے پہ چلی جائے گی یہ سادھی سادھی اسلام کی باتیں ہیں جن کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا